ایک دفعہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے پردے خریدے ہر عورت کے لئے سونا جائز ہے کی نہیں مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا مالِ غنیمت کا سرمایہ تھا تو میں نے ایک سونے کی چین سیدہ کو بنوا دی نئے پردے لٹکائے سونے کی چین پہن لی ہر بیٹی کے لئے جائز ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے پہلا قدم رکھا حضرت فاطمہ کے اتنی حضور نے مجھے دیکھا گھر دیکھا اللہ کے رسول واپس چلے گئے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے مولا علی شیرِ خدا گھار آئے تو سیدہ پاک رو رہی تھی فاطمہ کیا ہوا کہ حضور آئے تھے بغیر ملے چلے گئے کہتے ہیں جب مسجد میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں بھی میں نے چمکتے آنسو دیکھے حضور فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے یہ رسول اللہ وہ تو میں نے میرے پاس کچھ پیسہ تھا تو میں نے لا کے دے دیا حضور نے بتایا گویا اپنی امت کو بتایا اگر میں بھی اپنی بیٹی کو سونا پہننے کے اجازت دے دیتا گھرچہ جائز ہے عورت کتنا مرضی پہن لے جائز ہے لیکن اگر میری بیٹی بھی پہن لیتی تو امت کی قریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلتے ہیں وہ تو اپنے نصیبوں پر رشک کرتی ہے نا کہ اگر میں نے نہیں پہنا تو مصطفیٰ کی بیٹی بھی نہیں پہنتی حضور کی شہدادیاں بھی نہیں پہنتی